نمبر ایٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم جانیں گے کہ زکاة اور اشر کیا ہے زکاة جو ہے ہر مسلم کو اپنی ایرلی سیونگ پہ ایک اماؤنٹ پور اور نیڈی پیپلز کو دینی ہوتی ہے اور اس کا کیا ریٹ ہوتا ہے وہ 2.5 پرسنٹ ہوتا ہے یارلی سیونگ کا تو یہاں پر میں نے اس کا وہ ڈیٹیل لکھ دی ہے کہ every مسلم has to pay زکاة to poor and needy مسلم of society on his yearly saving which may be in form of money gold and silver اور یہ کلکولیٹ کرتے ہیں 2.5 پرسنٹ of yearly سیونگ پہ تو یہاں زکاة کا میں نے فارمولا لکھا ہے to 1 over 2 پرسنٹ mean 2.5 پرسنٹ of total yearly سیونگ یا ہم 1 over 40 multiply yearly saving سے اس کو find کر سکتے ہیں اسی طرح جو شر ہوتا ہے یہ basically agriculture کے اوپر مسلم society میں tax ہوتا ہے اور یہ tax جو ہے 10% ہوتا ہے جب natural resource سے water لیا جا رہا ہے اور اگر وہ water جو ہے وہ natural resource سے نہیں ہے artificial mean سے ہے تو اس کا rate 5% ہوتا ہے تو ہم اب زکاة کا question simply question solve کرتے ہیں اور اس question میں کیا ہے کہ how much زکاة does Mr. Ahmed has to pay on his yearly saving of 4 lakh تو یہاں پر ہم لکھیں گے زکاة کس کے equal ہوتی ہے 2 1 over 2% of yearly saving اب ہم یہاں پر اس کو simplify کرتے ہیں 2 1 over 2 ہوگا 5 over 2 2 times 2 is 4 plus 1 is 5 now percentage mean 1 over 100 اور yearly saving ہمارے پاس کتنی دیوی ہے 400000 تو 2020 سے cancel ہو گئے اور 2 times 2 is 4 and 30 ہم ایسے لکھ دیئے تو 5 times 2 is 10 اور 30 آ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس زکاة آگئی ہے 10,000 آنسر آگیا ہے اس کا اور اب ہم آتے ہیں question number 9 پہ question number 9 how much zakaat should be paid on yearly saving of 93,800 اسی طرح جیسے کہ ہم نے پچھلا question کیا تھا یہاں بھی ہم zakaat point کرنی ہے ہم نے تو zakaat equal کس کے ہے 2 1 over 2% جس کو ہم 5 over 2 لکھتے ہیں اور percentage کو 1 over 100 percentage mean 1 over 100 of mean multiplied total yearly income جو ہے وہ اس کی 93,800 ہے اب ہم اس کو simplify کر لیتے ہیں 2 0 2 0 سے cancel ہو جائیں گے 2 times 1 is 2 2 times 4 is 8 1 carry 2 times 6 is 12 1 carry and 2 times 9 is 18 تو 4 5 multiply by 4 69 تو ہم اس کو multiply کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر آجائے گا 2345 اور یہ زکاة آگئی ہے اور یہ آنسر ہے اب ہم آتے ہیں next question پہ number 10 if farmer paid پاک روپی 6700 as usher on his wheat crop last year how much did his crop sell for اور یہاں پر دیکھیں اسher کی اماؤنٹ دی ہوئی ہے اور وہ ہے ہمارے پاس پاک روپی 6700 اب ہم نے اسher جو ہوتا ہے وہ 10 یا 5% ہوتا ہے agriculture selling amount پہ تو یہاں پر selling amount نہیں دی ہوئی تو ہم let کر لیتے ہیں selling price of crop x اب اگر natural source سے ہو تو 10% ہوتا ہے یہاں پر mention نہیں ہے تو یہ 10% ہی ہم لے رہے ہیں اگر artificial سے ہوتا تو 5% ہوتا تو ہم 10% لیں گے 10% on agriculture asset تو agriculture asset جو ہے وہ crop کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جس کی amount x ہے تو 10% on x اور یہاں پر لکھ لیں گے 6700 10 over 100 آ جائے گا یہ اور x as it is لکھ لیتے ہیں اور یہ value ہم لکھ لیتے ہیں 6700 تو یہ آ گیا 1 over 10 تو دوسری طرف جا کے multiply ہو جائے گا 6700 x 10 تو یہ amount آ جائے گی پاک روپیز میں 67000 اور یہ اس نے crop کی sales سے amount get کی ہے تو یہاں لکھ لیتے ہیں selling price اور یہ ہمارا answer آ گیا ہے اب ہم آتے ہیں next question پہ here is the question 11 and umbrella is sold rupees 500 after a discount of 12.5% find the mark price of umbrella is first part میں آپ نے کیا find کرنا ہے mark price find کرنی ہے اور sale price equal ہوتی ہے mark price minus discount اور یہاں پر دیکھیں کہ sale price اس نے دی ہوئی ہے وہ ہے 700 اور mark price اس نے نہیں دی اس کو ہم extract لیتے ہیں or discount جو ہے وہ ہے 12.5% اور discount کی formula میں نے آپ کو بتایا تھا کہ discount percent multiply by mark price تو یہ ہمارے پاس discount value آ جاتی ہے تو یہاں ہم لکھ لیتے ہیں discount percent is 12.5% of mark price mark price ہمارے پاس کتنی دی ہوئی ہے x تو یہ میرے پاس اب answer آ جائے گا x minus 12.5 percentage کو ختم کرتے ہیں ان کے لیے ہم divided by 100 کر لیتے ہیں multiply by x تو یہ ہمارے پاس ہو گیا x over 100 اس کو denominator ہم same کر لیتے ہیں تو یہ value ہو گئی 100 x minus 12.5 x over 100 اور اس equal to 700 اور اس کو ہم مزید simplify کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا 87.5 x over 100 equal to 700 تو اس کو جب میں simplify کروں گا تو میرے پاس value آ جائے گی x equal to 700 multiply by 100 اور 87.5 یہاں right سے جب left side پہ جائے گی تو 87.5 یہاں multiply ہو رہا ہے یہ divide ہو جائے گا اور جو divide ہو رہی ہے value وہ multiply ہو جائے گی اب دیکھیں اس کو ہم 7 سے divide کرتے ہیں 7 x 1 is 7 7 x 2 is 14 اور 3 carry 7 x 5 is 35 اور 7 x 100 100 اور ہم اس کو 12.5 سے divide کرتے ہیں تو یہ 25 x 5 is 125 تو 0.5 25 x 4 is 100 یہ a value آگے ہی ہی مارے پاس 400 اور 0.5 point cancel we put the 10 here 5 x 8 is 40 the answer is 800 파ٹ 2 if 10% discount is given on Mark price of the umbrella before it is sold on a further 2.5% discount would the sale price be پاک روپی 700 شو you are working کلیرلی اب دیکھیں جو مارک پرائیس ہماری آ گئی ہے ایٹھ ہنڈرڈ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس پہ ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ لوں اور اس کے بعد پھر ٹو پرنٹ فائی فردہ ڈسکاؤنٹ دوں کیا یہ وہی ویلیو بنے گی سیون ہنڈرڈ جو ہم نے سیون ہنڈرڈ پہ سیل پرائیس جب بنتی ہے جب ہم مارک پرائیس پہ ٹویل پرنٹ فائی پرسنٹ لیتے ہیں تو تو کیا اس ایٹھ ہنڈرڈ مارک پرائیس پہ اگر ہم پہلے ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ لیتے ہیں اور پھر ٹو پائی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ لیتے ہیں تو اس کے پہ کیا یہ مانٹ سیون ہنڈرڈ بنے گی وہ سیل پرائیس تو وہ ہم فائن کرتے ہیں تو مارک پرائیس ایٹھ ہنڈرڈ ہے اس کا ہم ٹین پرسنٹ لے لیتے ہیں تو یہاں ہم لکھ لیں گے کہ سیل پرائیس آفٹر ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ یہ ہم فائن کر لیتے ہیں تو یہ اماؤنٹ آجے گی مارک پرائیس مائنس ٹین پرسنٹ آف مارک پرائیس تو یہ ویلیو آجے گی ہمارے پاس مارک پرائیس کتنی ہے ایٹھ ہنڈرڈ تو مائنس ٹین پرسنٹ ٹین اوبر ہنڈرڈ انٹو مارک پرائیس ایٹھ ہنڈرڈ تو یہ ویلیو ہمارے پاس آگئی ہے ایٹھ ہنڈرڈ مائنس ایٹی تو یہ ویلیو بن جاتی ہے سیون انڈرڈ ایل ٹینٹی تو اب ہم نے ٹو پائیس پرسنٹ جو ہے مزید ڈسکاؤنٹ لینا ہے تو یہ ڈسکاؤنٹ ہم نے کس پہ لینا ہے اس مارک پرائیس پہ ہم کاؤنٹ کریں گے تو نیکسٹ جو ہماری سیل پرائیس آئے گی آفٹر ٹو پر فردر 2.5% ڈسکاؤنٹ تو وہ کیا بنے گی وہ ہم لکھ دیں گے مارک پرائیس مائنس 2.5% ڈسکاؤنٹ on new mark price that is 720 تو اب یہاں پر ہم 720 رکھ لیتے ہیں —2.5 over 100 multiply 720 اور یہ سیل پرائیس ہماری نکل آئے گی یہاں پر ہم اس کو SIMPLIFI کر لیتے ہیں 720 minus zero zero سے Cancel ہو گیا 2.5 x 72 over 10 تو یہ ہمارے پاس آنسر آجائے گا ایٹین تو یہ ویلیو آجائے گی سیون زیرو تو یہ اماؤنٹ جو سیل پرائس کی آئی ہے ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ اور اس کے بعد فردہ ٹو پرائنٹ فردہ ڈسکاؤنٹ دینے کے بعد یہ سیون ہنڈڈ سے زیادہ ہے تو اس لئے ہم لکھیں گے نو دا سیل پرائس is not سیم یہ ہمارا آنسر آگیا ہے اب ہم آتے ہیں نیکس پر پر سیلا پر ہے پر سیون نوبر 12 فرہن آردر ون پلت آفرائس کی آیٹو پرائس آفرائس کی آیٹو پرسنٹ which offer 25% discount the mark price of seafood price is 95 پک روپیز given that there is service charge is of 10% GST 17% find the total amount of money he has to pay یا پر discount 25% ہے mark price 95 service charge is 10% GST 17% ह ہم نے کیا find کرنا total amount پہلے ہم اس کو فائند کرنے کے لیے ہمیں سیل پرائیس چاہیے سروس چارجز فائند کرنے اور جی اس ٹی فائند کرنے تو سیل پرائیس کس کے ایکول ہوتی ہے مارک پرائیس مائنس ڈسکاؤنٹ اور یہاں پر جو مارک پرائیس ایکول ہو گی 95 اور ڈسکاؤنٹ کس کے ایکول ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ پرسنٹ ملٹپک ٹ owns مارک پرائیس تو یہاں پر یہ ویلیو آجائے گی 95 minus discount percent کتنا ہے 25 25% تو اس کو ہم لکھیں گے 25 over 100 multiply 95 تو یہ value آجے گی 95 minus اب اس کا ہم 25% لے لیتے ہیں تو یہ answer آتا ہے 23.75 تو subtract کرنے سے جو sale price بنتی ہے وہ بنتی ہے 71.25 اب ہم نے کیا find کرنا ہے service charges service charges sale price پر ہوتے ہیں تو یہاں پر service charges کی percentage ہے 10% تو یہاں لکھ لیں گے 10 over 100 multiply by sale price یہ sale price ہے اور یہ ہم نکال چکے ہیں mark minus discount 71.25 تو یہ value میرے پاس آجے گی 7.125 یہ ہمارے پاس service charges آگے اب ہم اس کا gst لے لیتے ہیں تو gst کس طرح آئے گا gst percentage ہم لیں گے اور gst percentage جہاں پر دی بھی ہے ہمارے پاس 17% یعنی 17 over 100 multiply by sale price sale price کتنی ہے 71.25 plus service charges service charges 7.125 تو یہ value آجے گی 78.375 اس کام 17% لے لیتے ہیں تو یہ آجے گی value 13.32 تو یہاں پر service charges ہمارے پاس آ چکے ہیں 7.25 13.32 gst or sale tax sale price 71.25 تو ہم یہاں لکھ لیں گے of money total amount of money he has to pay equal to sale price plus service charges plus sale tax تو sale price ہمارے پاس ہے 71.25 plus service charges 7.25 plus gst 78.375 تو ہمارے پاس یہ value آجے گی 91.82 اس کو ہم recheck کر لیتے ہیں gst sorry 13.32 ہے تو ہم لکھ لیتے ہیں 13.32 اور ہم اس کو add کرتے تو یہ value آجے گی 71.25 plus 7.25 plus 13.32 تو یہ آجے گا 91.82 exercise یہاں لکھ لیتے ہیں پاک روپیز وان 18.50 50,000 اور اس amount میں جو relief دے رہے وہ income tax میں agriculture پہ وہ پاک روپیز 2.00 as agriculture relief amount ہے اور rest amount اس میں کیا بنے گی اس کا difference لے لیتے ہیں ہم تو یہ آجاتی ہے پاک روپیز 16,50,000 اور income taxes پہ اسے pay کرنا ہے 15% تو یہاں پر ہم لکھ لیں گے 15% of the rest amount تو جو rest amount ہے ہماری وہ 16,50,000 ہے تو ہم یہاں پر لکھ لیں گے 50 of 100 multiply rest amount 16,50 thousand اور اس کو simplify کر لیتے ہیں تو اب ہم اس کو multiply کرتے ہیں 15 multiply 16,500 تو یہ ہمارے پاس answer آجے گا 247,500 تو یہ ہماری income tax amount آگئی ہے exercise 3B کا question number 14 ہے کہ given that the annual value of the flat is 28,800 and the tax rate is 10% per annum find the property tax for 6 month یہ پر annual value of flat جو دی ہوئی ہے وہ ہے ہمارے پاس 28,800 پاک روپیز اور اس پہ جو tax rate ہے وہ ہے 10% per annum per annum mean one year کا tax یہ دیا ہوا ہے اور ہمارے پاس جو time دیا ہوا ہے six six اس کو ہم convert کر لیتے ہیں year میں تو six کو divided by 12 کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا one number two year اور now ہم اس کا tax fine کرتے ہیں تو property tax for one year تو وہ amount آجے گی ہمارے پاس 10% of total annual value 28,800 تو 10 over 100 multiply 28,800 تو اس کو ہم جب simplify کریں گے تو ہمارے پاس answer آجے گا 2880 تو یہ property tax ہمارے پاس one year کا آرہا ہے ہم نے find کرنا ہے property tax half year کا تو ہم یہاں لکھیں گے tax for half year تو اس کو ہم one over two سے multiply کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس جو value بن رہی ہے یہ بن رہی ہے 1440 یہ answer آگیا ہے question 15 فائزہ monthly income consist of basic salary 500 and commission 4% on her sale if the income is 12 20 for a particular year find her sale for that year یہاں پر ہم نے sale find کر نی ہے تو let کر لیں گے let the sale is equal to x اور basic salary یہاں پر دی ہوئی ہے 500 500 تو ہم 500 لکھ لیتے ہیں اور commission جو یہاں پر ہے 4% ہے تو لکھ لیں گے commission 4% of sale یعنی کہ 4 100 multiply x اور اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں 0.04 x تو ہم ارے پاس جو income اس کی آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 1220 پاک روپیز اور یہ income کس کے equal ہے basic salary plus commission equal to 1220 آپ یہاں پر دیکھیں کہ basic salary کتنی ہے 500 basic salary 500 تو ہم یہاں لکھتے 500 اور commission کیا ہے 0.04 x equal to 1220 تو 0.04 x equal ہو جائے گا 1220 minus 500 تو یہ value آجائے 720 0.04 x اور x کی value ہمارے پاس کس کے equal آجائے گی 720 divided by 0.04 point کو cancel کیا اوپر 100 آگیا 4 x 1 is 4 4 x 1 is 4 3 4 x 8 is 32 4 x 0 0 0 یہ ہمارے پاس value آجائے گی 18,000 ہمارے پاس اس کی income ہے جو اس نے monthly income earn کی ہے تو یہ ہم لکھ دیں گے کہ income is 18,000 اور this is the answer exercise 3b question number 16 hussein wants to buy sofa he is offered 3 successive discount 10 20 and 25 percent he arrange them in any order he wants which benefit him the most explain your answer یہ سب سے پہلے ہم اس میں کیا کریں کہ sofa set کی price کو x suppose کر لیتے ہیں mark price کو تو یہ ہم لکھ لی mark price of sofa set is x اب ہم کیا کرتے ہیں کہ sale price find کرتے ہیں after 10% discount دیکھیں sale price کو ہم directly اس طرح بھی find کر سکتے ہیں 100 minus discount rate یہاں پر جو mark price ہے اس کو hundred consider کیا ہو ہے تو اس میں سے 100% میں سے جب discount rate میں منس کرتے ہیں اور multiply mark price کریں گے تو ہم sale price find کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ اگر میں sale price after 10% discount لوں تو کیا بنے گی کہ 100 minus 10 کتنا ہوتا ہے 90 ہوتا 90 percent of mark price تو یہاں پر ہم لکھ لیتے of mark price تو یہ value میرے پاس کتنی آجے گی 90 percent 90 over 100 اور mark price کتنی ہے x تو 90 over 100 x آجے گی اور اس کو میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں 0.9 x اسی طرح سے next value جو ہے اس کو میں نکال تا ہوں sale price after 20 percent discount تو یہ ہو جائے 100 minus 20 اور percentage multiply do جو discount after 10 percent بن رہا تھا وہ mark price ہم یہ لکھیں 0.9 x تو یہ value میرے پاس آجے گی 80 اور 100 multiply 0.9 x تو یہ value آجے گی 0.8 multiply 0.9 x اسی طرح ہم next لیں 25 percent 100 minus 25 percent off اب یہ value value ہم use کریں گے تو یہ value ہمارے پاس کتنی ہے 0.8 multiply by 0.9 x تو اس value کو ہم لکھ لیں گے 75 percent 75 over 100 multiply by 0.8 multiply by 0.9 x تو یہ value ہمارے پاس آجے گی 0.75 اور یہ ہے 0.8 into 0.9 x discounted price یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 20 percent discount ہے اس value پر ہوگا 0.75 x تو یہاں آجائے گا یہ 80 اور 100 multiply 0.75 x so اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 0.8 into 0.75 x اور last میں ہم نے 10 percent discount ہے تو یہ value بنے گی 100 minus 10 percent of mark price mark price ہمارے پاس یہ والی آرہی ہے اس value کو ہم لکھ لیں 0.8 multiply 0.75 x تو دیکھیں یہ value کتنی ہو جائے گی یہ 90 percent 90 100 into 0.8 multiply 0.75 x تو یہ value 0.9 into 0.8 into 0.75 x آئے گی تو اب آپ note کریں کہ اگر ہم multiply میں values کو پہلے یا بعد میں لکھیں تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کا answer اور second option کا answer جب ہم نے اس کا order change کیا ہے same ہے تو ہم کسی بھی order سے جب لیں گے تو اس کا answer same رہے گا ہم لکھیں گے the value of sale price after discount remain same if we change the order no effect on sale price تو یہ ہمارا answer آگیا ہے question 17 بین order one bowl of Chinese soup at restaurant which offer 18% discount there is a price charges of 10% GST 7% then given that she pays total 101.3 rupis find the mark price of soup سب سے پہلے اس میں ہم کیا کرنا ہے ہم کے mark price find کرنے کے لیے ہم mark price کو ایک suppose کر لیتے ہیں اور total payable amount آپ کو پتا ہے وہ کس کے equal ہوگی جو sale price plus service charges plus sale tax کے equal ہوگی تو یہاں پر sale price میں find کر لیتا ہوں sale price کس کے equal ہوتی ہے وہ ہوتی ہے mark price minus discount کے discount ہم کیسے find کرتے ہیں discount percent کو multiply کر دیتے ہیں mark price سے تو یہاں پر discount percent دی ہوئی ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہیں وہ ہے 18 percent تو ہم یہاں mark price تو x ہے اور اس کی percentage کتنی ہے 18 percent of mark price تو ہم یہاں پر اس کو simplify کر لیتے ہیں یہ آجائے گا x minus 18 over 100 x یہ میرے پاس value ہو جائے x minus 1 x minus 0.18x اور آپ کو پتا ہے کہ 1.00 0.18 minus کریں گے تو یہ 0.82 آجائے گا تو اس کی value آجائے گی 0.82 x تو میرے پاس sale price کی value آگئی ہے 0.82x اب next ہمارے پاس کیا ہے service charges ہیں تو ہم نے service charges find کرنے ہیں تو service charges کس کے equal ہوتے ہیں service charges اس کی value equal ہوگی service percentage off sale price یہاں پر service percentage کتنی ڈی بھی ہے 10% off sale price کتنی ہے 0.82x تو ہم ہم کو لکھ سکتے ہیں 10% کو 10 over 100 multiply off mean multiply 0.82 کو as it is لکھ لیتے ہیں اور اب ہم اس کو 00 سے cancel ہو جائے گا یہ 0.1 multiply 0.82x تو یہ value آجائے گی 0.082x یہ value service charges آگئی ہے اب ہم نی کیا find کرنا ہے sale tax تو sale tax کی value کس کے equal ہوگی sale tax percentage off sale price plus service charges جب بھی آپ نے sale tax لینا ہے sale tax کی percentage کو sale price plus service charges سے multiply کرنا ہے تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں sale tax ہے 7% تو 7% off mean multiply sale price کتنی dv 0.82 plus service charges کیا ہیں 0.082 اور یہاں پر x بھی لکھنا 0.82x plus service charges 0.082x تو یہ total sale price اور service charges کی value آجائے گی 0.902 تو 7% کو ہم لکھ لیں گے 7 over 100 multiply 0.902 x تو یہ آجائے گا 0.07 multiply 0.902 x تو یہ total value بن جائے گی ہمارے پاس 0.06314 x تو یہ ہمارے پاس sale tax کی amount آگئی ہے 0.06314 اور اس کو ہم circle کر لیتے ہیں تو یہاں پر sale price کیا آرہی تھی ہمارے پاس یہ آگئی ہے 0.82x تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں 0.82x اور یہ value ہے service charges ہیں 0.082x اور sale tax ہے 0.6314 x ان تینوں values کو جب ہم sum کرتے ہیں تو یہ value آجائی ہے 0.96514 x اور یہاں پر جو question میں amount paypal دی بھی ہے وہ 101.3 یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ 101.3 amount دی ہوئی ہے تو یہ amount x کس کے equal ہو جائے گی 101.3 divided by 0.96514 تو یہ value x کے equal ہو جائے گی 100 and 4.9 کے اور اس کو ہم 3SF figure میں لکھیں گے تو x equal to 105 اور یہ ہمارا answer آگیا ہے اور book میں جو answer ہے وہ 10.5 ہے جب answer 105 ہے تو 10.5 wrong answer ہے correct answer 105 ہے